پاکستان ورسس ساؤتھ افریقہ کے درمیان فس ٹیسٹ کا ڈے ون سٹامپ ہو چکا ہے جس میں انومان علی نے ڈیبیو میچ میں وہ کارنامہ کر دکھا ہے جو دنیا کرکٹ کا کوئی کھلاڑی آج تک نہیں کر پایا ان کا راشد خان کے ساتھ موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں مکمل تفصیل دوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا تھے لوں کہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم 220 رند بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد پاکستان نے جوابی 36 رند بنائے ہیں اور چار کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو چکے ہیں مین بابر آزم بھی آؤٹ ہو چکے ہیں نومان علی کی پرفارمس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کامٹ باکس میں لازمی بتانا ہے ان کے ڈیبیو میچ میں ان کی پرفارمس سے آپ کتنا مطمئن ہیں نومان علی نے کتنی وکٹیں لیں کتنے ران آؤٹ کیے مکمل تفصیل آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں ملے گی اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ دنیا کرکٹ کا کوئی بھی میچ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ پر تو آپ کی سکرین پر سکرین شارٹ شو ہو رہا ہے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ایک کلک کر کے آپ اس چھوٹی سی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دنیا کرکٹ کا کوئی بھی میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پر تو فرنڈ چلتے ہیں ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف کے آکر نومان علی نے کتنی وکٹیں لیں اور رن آؤٹ کتنے کیے انتہائی شاندار طریقے سے یہاں پہ محفلوں کو بتاتا جلوں ڈیبیو کرنے والے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر نومان علی نے پہلے میچ میں بہت ہی شاندار سترہ آور میں صرف اٹھتیس رنز دیئے ہیں ڈے ون پہ جب دو سو بیس رن پہ آل آؤٹ ہوگی ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم تو دو وکٹیں انہوں نے لیا اور دو انہوں نے انتہائی شاندار ران آؤٹس کیے ہیں جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے انڈین میڈیا بھی بہت زیادہ بور رہا ہے کہ پاکستان میں ایک جنگسٹر نے ڈیبیو کیا ہے اور انتہائی شاندار طریقے سے ان کی پرفارمس سے تمام تر ملکوں نے بہت طریقے کی ہیں ان کی آپ ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کامٹ بوکس میں بتائیں